بسم اللہ الرحمن الرحیم شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مربان نیہ ترینبالہ ہے اسلام علیکم دیر ایسپرینٹس آج ہم نیشنل سیمنگ اورگنزیشن کی اوبجیکٹیوز اور اس کا سکوپ کیا ہے اس پہ ہم بات کریں گے اور انشاءاللہ جو ہے لیکچر نمبر ہمارا سکس ہے اس میں ہم اس کے اوبجیکٹیوز کو کور کر لیں گے تو اوبجیکٹیوز کیا تھے جب اس کی ایکسپینشن ہوتی گئی جس مقصد کے لئے اس کو بنایا گیا تھا یہ پوری کوشش کر رہی ہے کہ ہم اس مقصد کو پورا کر سکیں تو اس کے لئے اس کے جو اوبجیکٹیوز ہیں وہ پہلے ہم دیکھتے ہیں کہ اس کے کور اوبجیکٹیوز کیا ہیں مین ہم ون بے ون ہم ڈیٹیل سے بھی آگے بات کریں گے جنریشن آف پول آف فنڈز فر کنٹری تو سب سے پہلے جو اس کا کور اوبجیکٹیوز ہے کہ ایک فنڈز کا پول بنایا جائے ایک ملک میں جو موجود ہونا چاہیے پروائیڈ سکیور سسٹم آف باروینگ اور باروینگ کا ایک سسٹم ہونا چاہیے جو لوگوں سے آپ جو سیمنگ ہیں وہ بارو کر سکیں اس کے علاوہ پرموشنل آف سیمنگ کہ جو بچت کے جو ایک انداز ہے جو طریقہ کار ہے اس کو پرموٹ کیا جائے لوگوں میں ایک بیہیویر ایسا کریئر کیا جائے جس سے وہ اپنی بچت کی طرف رجحان کریں موبیلائیزیشن آف آئیڈل سیمنگ کہ جتنا آپ کے پاس فالتو پیسہ پڑا ہے کسی کے پاس بھی فالتو پڑا ہے تو وہ اس کو موبیلائیز کریں بجائے اس کے کہ کہیں اس کو صرف اور صرف رکھا ہو یا بینک اکاؤنٹ میں پڑا رہے اس کے علاوہ موٹیویشن ٹوورز سیمنگ اور بچت کی طرف بچت کے لیے لوگوں کو موٹیویٹ کرنا قائل کرنا پروائیڈ اسسٹنس ٹو سٹیٹ بینک آف پاکستان جو سٹیٹ بینک آف پاکستان مختلف پالیسیز بنا رہا ہے تو اس کو امپلیمنٹ کرنے کے لیے اس کی مدد کرنا اسٹیبلشمنٹ آف نیشنل سیمنگ بینک جس طریقے سے سنٹرل بینک یعنی کہ جو سٹیٹ بینک کے مختلف ہوتے ہیں برانچز ہیں سنٹرل بینک کی نیشنل سیمنگ نیشنل بینک کہیں پہ بھی چلے جائیں تو جو قومی بینک ہوتا ہے جس کی ہم برانچز جگہ جگہ پہ سٹیٹیز میں دیکھتے ہیں نیشنل بینک تو اس طریقے سے اس کی بھی بینک کی جو برانچز بنانا یعنی کہ آپ نے اکثر سٹیز میں دیکھا ہوگا مرکز قومی بچت تو وہ اصل میں بینکس ان کی ہی برانچز ہیں سب سے پہلے جو اوبجیکٹیو ہے core اوبجیکٹیو میں سے وہ ہے generation of pool of funds for country تو اب گھر میں دیکھ لیں تو اگر گھر سے compare کریں ایک سٹیٹ کو تو کیس طرح ہوتا ہے کہ گھر کے جو بڑے ہوتے ہیں جو کمانے والے ہوتے ہیں انہوں نے day to day جتنے خرچے ہوتے ہیں اس کے علاوہ کوشش کرتے ہیں کہ کچھ نہ کچھ saving پڑی رہے اور ہمارے پاس پیسہ ہو کہ اللہ جو ہے ناک یا نہیں سوٹا تیال سے بچائے تو اس کو میٹ کرنے کے لیے ہم اس پیسے کو استعمال کر سکیں کسی کو بیماری ہو جاتی ہے کوئی opportunity آتی ہے یا کوئی ایک دم کچھ چیز buy کرنے پڑ جاتی ہے کوئی شادی آ جاتی ہے تو ہمارے گھر میں کیا ہوتا ہے کہ ہم نے کچھ نہ کچھ جمع پنجی گھر کے بڑے لوگوں نے رکھی ہوتی ہے تو جس سے وہ استعمال کیا جاتا ہے تو سیم اس طرح سے country کے بھی کچھ challenges ہوتے ہیں اور unforeseen جو آتے ہیں situations جو ہوتی ہیں کوئی disaster ہوتا ہے یا کوئی اس طرح کے مسائل ہوتے ہیں تو گورنمنٹ کو میٹ کرنے کے لیے اس کے پاس funds کی availability ہونی چاہیے تو ایک کنٹری میں جو funds کی availability ہونی چاہیے وہ کس طریقے سے ہو سکتی ہے تو اسی کے لیے جو ہے یہ national saving organization یہ اپنا پارٹ ادا کرتی ہے کہ یہ قومی بچت کی جو scheme میں ہیں ان کو پرموٹ کرے اور لوگوں سے پیسہ جو ان کے پاس extra پڑھا ہے وہ collect کر کے رکھے تاکہ وہ ملک کو اگر ضرورت پڑے تو state bank اس سے help لے لے the basic function of this organization is to generate the pool of funds from the nation by a trusted and ensured government body تو مقصد کیا تھا کہ ایک government کا اگدارہ ہو جس پہ لوگوں کو اعتماد ہو اور وہ لوگوں سے ان سے جو بچت کے پیسے ہیں وہ اکٹے کرے اور ان کو بھی فائدہ ہو اور government کو بھی فائدہ ہو اس کے بعد ہے promotion of savings کہ جو آپ کی savings کی scheme ہیں ان کو پرموٹ کرنا کہ ہم یہی scheme لے کے آ رہے ہیں آپ اس میں حصہ لیں تو پرموٹ کرنا اپنی savings کے جو plans ہے the main and basic purpose of the national saving was to collect the small amounts of savings from the lower class and middle class of the society of the پاکستان تو آپ پرموٹ کریں گے saving scheme کو تبیہ لوگ اس میں حصہ لیں گے اور اس سے وہ اپنا پیسہ اس میں لگائیں گے because the often try to avoid the investment of this amount چونکہ جو lower طبقہ اور middle level جو خاندان ہوتے ہیں جہاں پہ تنخواہیں زیادہ اتنی نہیں ہوتی بلکہ محنت مزدوری کرنے والے لوگ ہوتے ہیں ان کے پاس اتنا زیادہ پیسہ نہیں ہوتا ہے اس لئے وہ جتنا آتا ہے اس کو لگا دیتے ہیں بچت کی طرف رجان کم ہوتا ہے مقصد سارے کا سارا یہ تھا کہ لوگوں میں ایویرنس پیدا کی جائے ان میں کانفیڈنس ہو کہ ہم گورنمنٹ کے ادارے میں پیسہ جمع کروارے ہیں وہ یہ کہیں بھی لے کے نہیں جائیں گے لہذا وہ اس میں حصہ لیں اور اس کو سیوی کو بڑھایا جائے اس کے نمہ موبیلیزیشن آف آئیڈل سیوینگز اب دو طریقے ہو سکتے ہیں جو لوگوں نے اس سیوینگز سکیمز میں حصہ لیا وہ آپ کے پاس نیشنل سیوینگ کے پاس پیسہ پڑا ہے وہ بھی پیسہ تو ہے لیکن آئیڈل ہے اگر اس کو اس دوسری شکل یہ ہو سکتی کہ جس کے پاس بھی دیکھیں تو کچھ نہ کچھ اس کی سیوینگز ہوتی ہیں اگر وہ گھر میں آپ کے پاس پچاس ہزار پڑا ہے تو آپ سال کے بعد بھی دیکھیں تو پچاس ہزار ہی ہوگا آج پچاس ہزار سے آپ ایک آدھ بلکہ آدھ تولہ سے پیسے کی قدر کم ہو رہی ہوتی جیسے ہم اگزیمپل دیتے ہیں کہ ہمارے جو باپ دادا تھے وہ ان کی تنخواہ سو ہوتی سو ہوتی تو اس میں گزارہ کرتے ہیں آج سو اور دیڑ سو کا کیا ہوتا ہے آپ کو بتا ہی ہوگا تو سیم اس طریقے سے ہیں کہ آپ پیسے کو موبیلائز رکھیں تو اپنی بھرت بھی کیم رکھتا اور اس سے فائدہ بھی ہوتا ہے موبیلیزیزن آف ایڈل سیم 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 مقصد کیا ہے کہ لوگوں سے پیسہ کلیکٹ کرنا جو ان کے پاس فالت پڑ ہے اور اس کلیکٹیڈ منی کو کہیں نہ کہیں کسی ایسی جگہ پہ invest کرنا جہاں سے اکنومک ایکٹیوٹیز جنریٹ ہوں اور اس سے فائدہ ہو موسیقی